اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت ہوئی ہے انصداد منشیات عدالت میں نعیم شیخ صاحب ہیں جو کہ سپیشل جج ہیں انصداد منشیات عدالت کے ان کی عدالت میں اور آج ملزمان کی جو کو اکیوزڈ ہیں جو شریک ملزمان ہیں رانہ سناولہ کے خلاف ساتھ ان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور بحث ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رانہ سناولہ پیش ہوئے رانہ سناولہ کی طرف سے جو کچھ عدالت کے باہر کہا جاتا رہا وہ بھی سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے این ایف کا جو کردار ہے اور جو انصداد منشیات رپارٹمنٹ ہے وہ جس طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہا ہے اس میں کیا واقعی رانہ سناولہ کے حق میں کو بدنیتی سامنے آ رہی ہے این ایف کی طرف سے اور این ایف نے کو مکمکہ کر لیا ہے اور این ایف یہ سارے معاملے کو مینج کر رہا ہے آج کی جو سماعت اس کا بڑا اہم احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نعیم شیخ صاحب ہیں وہ سپیشل جج ہیں جو این ایف کے اب جو نعیم شیخ صاحب ہیں انہوں نے آج جب کیس کی سماعت شروع کی اور رانہ سناولہ پیش ہوئے عدالت میں اور عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا چھے ٹوٹل ملزمان ہیں اور ان چھے ملزمان میں سے تین ملزمان نے بریت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں اب رانہ سناولہ کے ساتھ ملزمان کی جو لسٹ ہے اس میں رانہ سناولہ ایک تو خود مرکزی ملزم ہے ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور ملزم ہے جو اس وہ گاڑی میں موجود تھا اور جو یہ کلیم کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا این ایف کی طرف سے کہ فیصلہ بعد میں ایک پورا گینگ ہے منشیات فروشوں کا جن کو رانہ سناولہ ہیڈ کرتے ہیں اور رانہ سناولہ کے ساتھ وہ سارے کے سارے اس معاملے میں ملوث ہیں چار ملزمان ہیں جو لوکل جو سطح پر فیصلہ بعد میں منشیات فروشی کرتے تھے اور جن کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ وہ رانہ سناولہ کے ساتھ مل کر یہ منشیات کا دھندہ کرتے ہیں اور یہ سمگلنگ کا جو معاملہ اس میں بھی یہ سارے کے سارے لوگ ملوث ہیں یہ ایک پوری ایک جو ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں سامنے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں رانہ سناولہ کی جو گاڑی تھی جو بوقت وقوع پکڑی گئی تھی وہ آج تک این ایف کے پاس ہے این ایف عدالت نے رانہ سناولہ کی درخواست خارج کر دی تھی وہ جو اس نے سپرداری کی درخواست دائر کی تھی پھر اس میں رانہ سناولہ نے سپرداری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا آج تک لاہور ہائی کورٹ میں وہ درخواست پینڈنگ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر رانہ سناولہ کے خلاف کیس کمزور ہوتا تو وہ آج تک اپنی گاڑی نہ لے جاتے کیونکہ جو گاڑی وقوع میں موجود ہو یا جس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی وقوع ہوتا ہے اور اس کو مال مقدمہ بنایا جاتا ہے تو مال مقدمہ میں اگر کوئی ملزم کا کردار نہ ہو تو وہ کبھی بھی اتنی دیر تک سپرداری نہیں رکی رہتی ہمیشہ سپرداری وہاں اتنی دیر تک پینڈنگ رہتی ہے جہاں پر یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی کنفیوزن ہو کوئی امبیگوٹی ہو اور یہ لگ رہا ہو کہ اس ملزم کے خلاف تو کوئی کیس بنتا نہیں ہے وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں رانہ سناولہ جن کو ہمیشہ ہماری عدالتوں نے اور ماضی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایکسٹرارڈینری ریلیف دیئے ہیں وہ رانہ سناولہ گاڑی نہیں لے سکا اور اس کی گاڑی اور اس نے یہ کہا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب میری اتنے لاکھ کی گاڑی ہے اور وہ زنگ الود ہو رہی ہے اے انف تھانے میں کھڑے کھڑے اس وجہ سے مجھے گاڑی دی جائے اور وہ معاملہ بھی تک پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا تھا اے انف سے اب جو باقی شریک ملزمان تھے جو فیصلہ بات کے تھے اس میں رانہ سناولہ نے ایک درخواست دہر کی ہوئی تھی رانہ سناولہ بیسیکلی فرد جرم آئید نہیں ہونے دے رہے اور یہ تقریباً سوا دو سال ہو گئے ہیں رانہ سناولہ کے خلاف رانہ سناولہ اس کیس میں کافی عرصہ جیل بھی گزار رہے ہیں ان کی زمانت بھی کافی عرصہ تک پینڈنگ رہی اور پھر اس کے بعد ان کو زمانت ملی تھی اور وہ زمانت بھی جس طرح ملی تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں رانہ سناولہ جب باہر آئے تھے تو رانہ سناولہ نے درخواست دی کبھی وہ درخواست دیتے تھے کہ جو جو اے انف ہے اے انف نے فیصلہ بعد کے جو لوکل منشاعت فروش ہیں ان کو بڑی تعداد میں اٹھا کر ان کو زبردستی اے انفتانوں میں بند کیا جاتا تھا اور میرے خلاف بیانات لیے گئے اب جن جن ملزمہ جن جن گواہان کے بیانات ون سکسٹی ون کے تحت ریکارڈ کیے گئے ان کا ڈیٹا تو عدالت میں جمع کروا دیا گیا چالان کے ساتھ وہ تو چالان کے ساتھ چیزیں آ گئیں جن کا ون سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ ساتھ چالان کے نہ آئیں رانہ سناؤلہ نے درخواست دے دی کہ مجھے سارے گواہوں کے بیان چاہیے جو زمنیوں میں جو پولیس تفتیش میں اپنے بیانات کلم بند کروا کے گئے ہیں جب یہ معاملہ آیا اور اس طریقے سے اس ساری چیز کو دیکھا جاتا رہا تو رانہ سناؤلہ کے حوالے سے عدالت نے ریلیف دیتے ہوئے کہا کہ جتنے گواہان ہیں ان سارے کے سارے گواہان کو اس کیس کے اندر جنہوں نے پولیس کے سامنے بیان دیا ہے وہ ساری کاپیاں دی جائیں ملزم رانہ سناؤلہ کو وہ کاپیاں رانہ سناؤلہ کو مل گئیں جو اہم پروسیکیوٹر تھا جو اس کیس کو لے کر چل رہا تھا جو بیل کیسز میں بھی رانہ سناؤلہ کے خلاف پیش ہوتا تھا اور رانہ سناؤلہ کی زمانت کے حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم جو ہمیشہ ایک سٹانس رہا اس پر حملہ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہوں نے اے ان ایف سے جو ان کا جو اہدہ تھا یا ان کی جو جوب تھی بطور پروسیکیوٹر اس نے اس سے ریزائن کر دیا تھا اب رانہ سناؤلہ کیا جو معاملہ ہے وہ ہے اے ان ایف عدالت میں نعیم شیخ صاحب کے پاس اور جو ملزمان عدالت میں رانہ سناؤلہ کے ساتھ شریک ملزم تھے انہوں نے یہ درخواست دائر کی اس کیس میں کہ رانہ سناؤلہ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے اخلاف کوئی کیس نہیں بنتا اچھا ان درخواستوں میں وہ یہ نہیں کہتے کہ رانہ سناؤلہ بے گناہ ہے کیونکہ اگر اتنا معاملہ ہوتا تو رانہ سناؤلہ خود بریت کی درخواستیں دے دیتے یہ رانہ سناؤلہ نے درخواستیں دلوائی ہیں رانہ سناؤلہ نے اس وجہ سے یہ درخواستیں دلوائی کہ اس کیس کے اندر رانہ سناؤلہ چاہتے ہیں کہ فرد جرم پینڈنگ رہے فرد جرم لگ جائے گی ٹرائل شروع ہو جائے گا اور رانہ سناؤلہ چاہتے ہیں کہ فردہ جرم نہ لگیا اور مجھے کو ریلیف مل جائے رانہ سناولہ نے یہ درخواستیں دلوائیں ان ملزمان سے ان ملزمان کی طرف سے عدالت میں ان کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے جواد زفر ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے آج عدالت میں جو تین ملزمان ہیں ان کے وکیل نے بریت کی درخواستوں پر اپنے دلائل مکمل کی ہیں عدالت نے انہوں نے عدالت سے یہ کہا جو نعیم شیخ صاحب کی عدالت سے کہ جناب ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ہمیں نہیں پتا رانہ سناولہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے رانہ سناولہ نے کوئی جو ایسا کوئی وقوع کیا ہے نہیں ہم موقع پر موجود نہیں تھے نہ ہم سے کوئی چرس برامد ہوئی ہے پندرہ کلو ہیروین کا کیس ہے ہم سے کوئی ایک گرام بھی چرس سے ہیروین برامد نہیں ہوئی ہمیں سہولتکاری میں گرفتار کیا گیا ہے کہ ہم رانہ سناولہ کو پروائیڈ کرتے تھے یا ہم رانہ سناولہ کے بیعاف پر کام کرتے تھے اور جو ون زیرو نائن ہے ابیٹمنٹ کا جو معاملہ ہے ہمیں اس معاملے میں رگڑا جا رہا ہے ہمارا نہ رانہ سناؤلہ سے کوئی تعلق ہے نہ رانہ سناؤلہ کے وقوع سے کوئی تعلق ہے نہ ہم موقع بر موجود تھے نہ ہی ہم سے کوئی چیز ریکور ہوئی ہے جب ہم سے ریکور کچھ نہیں ہوا تو کیسے این ایف کا کیس ہمارے خلاف بنایا جا سکتا ہے ہمارے خلاف تو کیس بنتے ہی نہیں ہے اور ہمارے خلاف تو جو کچھ کیا گیا ہے وہ مدالت سے کہا کہ جناب ہمیں اگر آپ ہمارے اوپر فرد جرم آئید کرتے ہیں تو فرد جرم سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوپر چارج فریم کیا ہے آپ نے ہمارے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ لگا دی ہے اور اس کے بعد پھر ہم ایگنی آف فرائل کا کو فیس کرتے رہیں گے جو بطور پاکستانی ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہے اور ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوگا اور ہمارے جو فنڈمنٹر آئیٹ ہیں وہ انفرین جوں گے اس وجہ سے ہمیں فرد جرم آئید ہونے سے پہلے ہی بری کیا جائے ہم کرمنل لو میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ میری بات سے اگری کریں گے کہ ہمیشہ جب بھی بریت کی درخواست دی جاتی ہے یا تو چلان سمیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کوئشمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ آپ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن آپ ٹرائل کورٹ میں ہم نے نیب عدالتوں میں دیکھا اسف زرداری نے درخواستیں دی تھی فرد جرم سے پہلے ایکیوٹل کی وہ خارج ہوئی تھی اور اب یہ جو ملزمان ہیں ان کی درخواستیں ریسیو کرنا اور فرد جرم آئید نہ کرنا یہ ہماری عدالتوں کی کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور ہے کیونکہ عدالتیں کہہ سکتی ہیں جو عام روٹین میں کیسز میں کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پر فرد جرم آئید ہوگی اور اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ٹو سکسٹی فائیو کے کی آپ درخواستیں بریت کی ہم اس کو سن لیں گے ٹو سکسٹی فائیو کے آپ تب دیں گے جب آپ پر فرد جرم آئید ہو جائے گی فرد جرم آئید کی یہ بغیر اس طرح کے بریت کی درخواستوں کو انٹرٹین کرنا یہ بھی ایک بدقسمتی ہے عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا انہوں نے اپنی جب بیعث مکمل کی تو پروسیکیوشن اے ان ایف نے بیعث کرنی تھی اے ان ایف پچھلی یہ تیسری مسلسل پیشی ہے اے ان ایف کا پروسیکیوٹر عدالت میں پیش نہیں ہوتا اے ان ایف کا پروسیکیوٹر عدالت میں پیش نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کیس ہمیشہ اڈجرن ہو جاتا ہے رانہ سناولہ سارے کے سارے معاملے کو انجوائے کرتے ہیں رانہ سناولہ آرام سے جو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور جو پروسیکیوشن کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے اب یہ جواب دینا ہے اے ان ایف نے یا جو وزارت ہے انہوں نے یہ جواب دینا ہے اور این ایف نے جواب دینا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف یہ کیس ان کے خلاف بنتا ہے نہیں بنتا آپ کے بارے ثبوت ہے نہیں ہے یہ الگ معاملہ ہے اگر آپ رانہ سناؤلہ کتنی خیرخواہ ہیں تو آپ کیس میں پیش ہوں فرد جرمائی دو رانہ سناؤلہ بری ہو جائے عدالت بحیزت بری کر دے تو رانہ سناؤلہ تو بڑے سیاسی ہیرو بن جائیں گے تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رانہ سناؤلہ کہیں نہ کہیں مینج کر رہا ہے پروسیکیوشن کو جو پروسیکیوٹرز ہیں یا این ایف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو مینج کر رہا ہے یا پروسیکیوٹ جو این ایف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں رانہ سناؤلہ کل پھر کسی عہدے پر نہ آجائیں اور پھر ہم سے پوچھ گچنا ہو اگر رانہ سناؤلہ کے خلاف کیس کمزور ہوتا تو رانہ سناؤلہ نے بھی خود بریت کی درخواستیں دے کہ اب تک ریلیف لے لیا ہوتا جیسے ریلیف وہ لے اگر ان کا ریلیف بنتا ہوتا تو ان کو عدالتوں نے سپرداری میں دے دیا ہوتا ان کا ریلیف نہیں بنتا ان کے خلاف کیس ایسا نہیں ہے کہ وہ بری ہو جائیں اس وجہ سے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں کبھی وہ کوویڈ کا انہوں نے سہارا لیا کبھی جج کے نہ ہونے کا سہارا لیا کبھی پروسیکیوٹر کے نہ ہونے کا سہارا دیا اس وقت جو مجھے لگتا ہے اور میں حکومت پاکستان یہ مطالبہ کروں گا کہ اس معاملے کو انکوائر کیا جائے کہ یہ جو اے ان ایف ڈپارٹمنٹ ہے یا اس کیس کو جو سننے والے اس کیس کو جو عدالت میں پروسیکیوٹ کرنے والے پروسیکیوٹر ہیں وہ کہاں ہیں وہ کیوں نہیں عدالت میں پیش ہوتے کیوں نہیں وہ اس کیس کو سیریس لے کر چال رہے کیوں اس کیس کے اندر دن بدن تاریخیں اور جو تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اس کا سوال میں آج پروسیکیوٹر سے پوچھوں گا اگر آپ رانہ سناولہ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیس ختم کر دیں اور یہ روز روز کا تماشا نہ ہو اور عوام کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے سر پر رہے جن کو جو پندرہ کلو ہیروین جن سے پکڑی گئی سپیشل لا ہے سمری ٹرائل ہوتا ہے چاند ماہ میں یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور یہاں پر اڑائی سال ہو گئے سب ادو سال اڑائی سال اور فرد جرمائد نہیں ہوئی عدالت نے پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے موقع دیتے ہوئے اور دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی جو سمات ہے اس کو ایڈجن کر دیا ہے انیس فروری کے لیے پورے ایک ماہ کی تاریخ ملتی ہے اور یہ انوکھا کیس ہے انوکھی پروسیکیوشن ہے انوکھا عدالتی نظام ہے اور انہ سناولہ عدالت سے باہر آکے جو حکومت کے اوپر ان کو جو وہ الزام لگاتے ہیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اب شیدہ شیدہ ٹلی اس طرح کے الفاظ وہ اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف پہلے بھی نواز شریف اور شباز شریف نہل ہوئے تھے ساٹھ دن میں ان کی نہلی ختم ہو جائے ہو گئی تھی اور اب نواز شریف کی نہلی ختم ہوگی بھی تیس دن میں تیس دن میں نواز شریف کی نہلی ختم ہو جائے گی اور وہ چوتھی بار وزیراعظم بن جائیں گے اور یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے یہ آج انہوں نے جو ایک بڑا دعویٰ کیا ہے عدالت کے باہر اور پھر حکومت کے اوپر وہ جس طریقے سے جو لینگوج استعمال کرتے ہیں انہوں نے کیا اور وہ کر سکتے ہیں یہی رانہ سناؤلہ جب جیل میں تھے تو فوج سے مدد مانگا کرتے تھے کہ آپ میرے حال پر رحم کریں اور یہ میڈیا کے سامنے کہا کرتے تھے کہ اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آج وہی رانہ سناؤلہ عدالت کے باہر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے این ایف سے جواب ضرور پوری قوم لے گی اور این ایف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ چیز کا جواب دے کہ یہ معاملہ کیوں لٹک رہا ہے تاکہ قوم کو اس بات کا نالج ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے جب حکومت اتنے بڑے معاملے کو خود اون کرتی ہے اور جو پہلے وزیر تھے این ایف کے جب شہر ایار آفری دی انہوں نے سارے معاملے کو دیکھا تھا تو اب جو موجودہ وزیر ہیں ان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ستشیر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات